گوڈ مارنگ بچوں میسوپرٹامیہ کے پرسید نگر یہ دوسرا دھائی ہے آپ کا اور ہم جان پائیں گے اس مانچتر میں کی میسوپرٹامیہ جو ایراک کی سبھیہ تھا تھی اس میں کون کون سے پرمک نگر تھے اس کو کیسے ہم بھریں گے یہ وہاں کا ایک پرسید مندر جگرات یا آدھار تیار ہوتا تھا یہ اس کے اوپر جو ہو مندر بنتا تھا سوچی اس طرح کے بھبیہ جو ایمارتیں تھیں آج اس سمیہ لگ بھگ تین ہزار ورش پوروب جو ہے اس طرح سے عشاء پوروب کی بات ہم کر رہے ہیں تو اتنا بڑا سٹکچر جو ہے اس سبھیہتہ میں بنے تھے تو اپنے آپ ایک بہت بڑی سبھیہتہ کو درس آتی ہے چلی بات کر لیتے ہیں اس سبھیہتہ کا جو پرمک نگر تھے جو ہم نے بھردے بھی ہے ان کے نام کیا تھے اور کہاں یہ ستھاپی تھے کیونکہ یہ لکھنا پڑے گا تین نمبر اگر آپ کو چاہیے تو کم سے کم آپ کو یہ لکھنا ہی پڑے گا جیسے کی پراشن کال میں میسو پٹانمیا اپنے پرسید نگروں کے لیے جانا جاتا تھا اور ان نگروں کا جو اتھان ہوا تھا تینہ سار عشاء پورا میں ہوا تھے یہ بہت ساری جانکاری میں آپ کو پہلے دے چکا ہم پڑ چکے ہیں لیکن ہمیں کہیں گے دو دو نمبر کی تیاری آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں جیسے کی مالی جی آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ ارک نگر کی وشیشتہ بتائیے تو یہ لکھیں گے تو دو نمبر آپ کو حاصل ہو جائیں گے تو اس طرح سے جتنے بھی نگر ہے وہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو کوئی بھی کہیں سے بھی کوشنز آئے گا تو آپ اس کو ایزیلی کر پائیں گے دیکھیں پہلا سہر ہے تھا ارک یہ جو میسو پٹانمیا کا سب سے پراشی نگر تھا اور یا فرات ندی کے تٹ پر جو اس تھی تاورے نگر کی ستاپنا تین ہزار ایساپورم میں سومیریا کے پرسید ساتھ سکتے جن کا نام تھا انمرکر نے کی تھی ایزی ہے نا کیا ہو گیا انمرکر نے ستاپنا کی تھی تین ہزار ایساپورم میں کی تھی سب سے پراشی نگر تھا اور فرات ندی کے اوپر تو پراشی نگر فرات تین ہزار ایساپورم میں ستاپیت اور کس نے انمرکر کچھ شبدوں کو یاد کیجئے اور آپ کا پورا کوشن بن جاتا ہے دوسرا اور نگر یہاں نگر جو میساپورم میں ایک پرشید نگر تھا اور اس کی ستاپنا اتنے اشوی میں کی گئی تھی کس کے دورہ میسنی پد کے دورہ جو ہے کی گئی تھی اور اس نگر کو بنانے میں نگر یوجنا کا پالن نہیں کیا گیا تھا یادیخم جیسے کی اس کا پالن نگر یوجنا بڑے طریقے سے بس آیا تھا لیکن یہ جو نگر تھا اور نگر وہ اس طرح سے نہیں بس آیا گیا تھا تیسرا جو ہے وہ ہے ماری نگر ماری نگر جو ہے یہ اپنے اچھتم سکھر کے اوپر تھا انتیس سو عیسہ پورو سے لے کر سترہ سو اناسٹ کا جو دور تھا سمیہ تھا وہ سب سے پرشید تھا اور ماری کے اس پرشید ساتھ سکتے جن کا نام تھا جی ماری لیم یہ یہاں انہوں نے ایک سندر محل بنایا تھا کتنا دو سو ساٹھ کمروں کا یاد رکھنا تو سکتے ہیں اس کی بھابیت تو اس کی سندرتا سے پتا چلتا ہے کہ اس میں لوگ کتنے سمرد ہوں گے کیونکہ لوگ سمرد ہوں گے تب ہی ان کے پاس کر اکٹھا ہوگا پیسہ ہوگا راجہ کے پاس اس نے بھابیت محل بنایا کب ہم کریں انہتیس سو عیسہ پورو کی بات کر رہے ہیں اب دو ازار اور ورش ہو چکے ہیں تو لگ فک آج سے چار سے پانچ ازار ورش پورو کی بات ہم کر رہے ہیں تو ماری سہر ہو گیا اس کے بعد کش جو ہے سہر ہے یہ بیبلون سے بارہ کلومیٹر پورم میں اس تھی تھا اور اس کا اتھان تینہ سار عیسہ پورم میں عرق نگر کے ساتھ جو ہوا تھا اور اس کی کوبا یا دخنا کوبا جو ہے کس نگر پر ساسن کرنے والی پرثم رانی تھی کئی بار پوچھا گیا ہے پھر اگلے بھی نگر کچھ رہ گئے ہیں لگز لگز جو تھا وہ سومیر کا سب سے پراشین اور مہتکپن جو ہے نگر تھا اور یہ آدھنک ایراک کا جو سہر ہے بسرا وہاں سے لگفت دو سو کلومیٹر اتر پشن کی ورش تھی تھا ارگینہ جو ہے سارے ارگینہ ارگینہ نہیں ارگینہ بھی کوئی انکہ سا سکتا لیکن ارگینہ یہاں کا جو پرثم جو ہے وہ سا سکتا ارگینہ اس کے بعد نینوے آتا ہے نینوے کی جو ستھاپنا تھی وہ 1800 عیسہ پورم میں نینس نے کی تھی اس کے نام پر اس کا نام پڑا نینوے اور یہاں جو وکاس کیا سب سے زیادہ ان کا نام تھا راجہ کا نام وہ تھا سینہ چاریب مانا جاتا ہے کہ سینہ چاریب نے بھی یہاں پر ایک اسی کمروں کا ایک بہت بڑا محل اور لائبریری پوچھتکال ہے جو ستھاپیت کیا گیا تھا یہ نینوے ہو گیا اس کے بعد نمرود بھی ایک نگر تھا جو اسیریا کے ساسک سلمہ نیشر پرثم نے 1259 اسی میں سے ستھاپیت کیا تھا نمرود کو پھر آتا ہے انتیم بیبلون جس کو آپ نے بہت بار سنا ہے نام یہ دجلہ ندی کے اترپشی میں ستھی تھا اور اس کے رازتھانی کا نام تھا بیبلون یا ان اس نگر کے ستھاپنا اکد کے ساسک سار گوننی کیے تھی اور یہ سہر 850 ایکٹر میں فیلا ہوا تھا تو اس پرکار سے جتنے بھی ہم نے 8-9 سہروں کے بارے میں پڑھا یہاں سے کسی بھی سہر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے دو نمبر کا تو آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں کلیر ہے تو دو کا طرح سے ایک تو آپ کو یہاں بھی کام آ جائے گا اس میں درسانے کے لیے مانچتر میں بھی اور ایسے بھی اپورٹنٹ ہے چلیے اب آتے ہیں مانچتر آپ کو بھرنا ہے دیکھیں مانچتر آپ کا پولٹیکل نہیں آنے بھالا ہے لیکن مجھے جو ہے پراکرتک نہیں ملا اس لئے یہ مجھے لینا پڑا تو یہ ریکھا ہے ساید آپ کے مانچتر میں نہ ہو لیکن ہاں یہ جو نیلی بلو جو ریکھا ہے نا یہ جرور ہوں گے کیونکہ یہ کیا درساری ہیں یہ درساری یہ ندیوں کو تو بھی اور یہ اراک میں یہ مسوپرٹامیا سبیتہ مسوپرٹامیا جو ہے وہ اراک کا مسوپرٹامیا سبیتہ جو ہے وہاں پر پراچین سبیتہ فلی فلی جیسے ہماری ہڑپا سبیتہ تھی ٹھیک اسی پرکار اب دونوں ہی طرح سے میں کوشش کروں گا بتانے کے کہ آپ جو ہے اچھے سے بتا پائے نگروں کو اگر اس طرح کا پرٹیکل میپ ہوگا تو بڑا ایزی ہوگا تب ہم آسانی سے کر پائیں گے لیکن نہیں ہوگا تب بھی میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنا دیکھیں یہ دو ندیاں ہیں میں جو دو ندیاں ہیں ایک ہے دزلہ اور ایک ہے فرات جس کی بچرچہ ہم کر چکے ہیں ٹھیک ہے ان دو ندیوں کے آس پاس سے ہی نگر ادھکتر نگر جو ہے وہ ملے ہیں سب سے پہلے جو نگر جو ملا ہے یاد دیکھیں ارام رام سے ہم کریں گے پہلے آتا ہے نینوے نینوے کے لیے کیا کریں گے یہاں سے لگوک یہاں پر نکلیں گے زیادہ آگے نہیں نکلیں گے اور پورب کی طرف یہ پورب ہوتا ہے یہ پشم یہ اتر اور یہ دکشن تو پورب کی اس طرف کو آپ نے جو ہے رہنا ہے تو یہ پہلا نشان آپ نے لگایا تو یہ آگے ہے نینوے کلیر ہو گیا نینوے جہاں جتنا یہاں سے ہے اتنا ہی آگے بڑھنا اور اور ڈیڑھ گنا بڑھ جانا ہے تو آگے جو آئے گا نشان یہ جو نشان پڑا یہ نینوے کے بعد جو آیا نمرود نینوے اور نی سے ہی نمرود یہ دوسرا جو ہے سہر آیا کونسی دزلہ ندی کے پورب کی طرف کو ٹھیک ہے دونوں ہی سہر پورب کی طرف کو دزلہ ندی کے اوپر ہم کام کریں اب آتا ہے فراتم ندی کے اوپر بھی لے لیتے ہیں ایک فراتم ندی میں جو تھا بیبیلون یاد ہوگا آپ کو بیبیلون تو دیکھیں گے اگر یہ جو ہے آپ کی دزلہ ہے یا فرات ہے دزلہ کی ایک سہر ایک ندی جو ہے اوپر سے آ رہی ہے اور سائد اس کا جو نام تھا وہ تھا دیالہ کر کے جو ہے دی آئی وائی ای لس ای جو ہے اس کا نام آتا ہے دیالہ تو اس ندی کا جہاں پر یہ آتی اس کے سامنے والا جو ہے فرات ندی کے اوپر آپ نے جو ہے نشان لگانا ہے اگلا اور یہ جو جگہ پڑی یہ پڑی آپ کی بیبیلون یاد رکھنا اس کا نام پڑا بیبیلون کلیر ہوگا اس کے سامنے والا فرات ندی کے اوپر یہ دزلہ ندی ہے یہ فرات ندی ہے کلیر ہوگا جی اب فرات کے بعد آسواری آپ کا بیبیلون کے بعد جو ہے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے یہاں پر اسی کی ایک سہائک ندی ہے چھوٹی سے اور اس کے اوپر ہی دوری ہے اتنا ہی ہم جو ہے اتری دوری کو اوپر جو ہے وہ کریں گے اور یہ جو پڑا اس کا نام ہے کش ٹھیک ہے یہ کش شہر ہے تو کش ہو گیا یہ بیبیلون ہو گیا یہ پڑ گیا آپ کا نمرود اور یہ پڑا نینوے ٹھیک ہے ایک ایک کر کے اب اس کے بعد ہم تھوڑا نیچے کی طرف بڑھیں گے اور اس جگہ کو اوپر دیکھیں گے یہ دو ندیاں ہیں ایک اور یہ ندیاں اور یہ بیچ والا کشتر جو آ جاتا ہے تو یہاں پر دو جگہوں کے میں لوں گا ایک یہاں پر اور ایک جو ہے وہ اس ندی کے تٹ کے اوپر لوں گا نشان وہ اکٹھے ہی لے لوں گا میں ساتھ آکا بتانے کے لئے دیکھیں یہ اور یہ یہاں نہیں یہاں اس کے اور اس طرف کو اور یہ ان کے بیچ میں دوری میں جتنی آپ کا یہاں ہے اتنی دوری یہاں ہے اور اتنی دوری آپ نے یہاں رکھنی ہے دیکھیں کیسے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا کہ جب یہ نشان ہوں گے اس کے طرح سے آپ نے اس کے بیچوں بیچ لے لیجئے اور اتنی دوری کے نیچے اس کے پوروی تٹ کی طرف جو ہے فرات ندی کے پوروی تٹ کی طرف لینا ہے تو یہ دو کون سے بڑے یہ آپ کا ارکھ ہوا جو فرات ندی کے تٹ کے اوپر ہے اور یہ جو ہے تھوڑا آگے بٹنا ہے جتنی دوری کے اوپر اور اس طرف کو جانا ہے کس طرف کو یہ آگے آپ کا اتر پوروی کی طرف کو جانا ہے اس طرف کو بڑھنا ہے اور ہمارے نشان لگے گا اور یہ آگے لگس یہ ارکھ اور یہ آگے لگس پھر سے چلیں گے نینوے نیمرود یہ بیبلون کش اور یہ ارکھ اور یہ لگس کلیر ہو گیا اب ارکھ کے ساتھ ہی ارنگر بھی پڑھتا تھا جو فرات ندی سے کافی دوری پرستیت تھا تو آپ لگوک اتنی دوری کے اوپر ارنگر کلیر ہو گیا یہ ارکھ یہ ار اور یہ لگس کلیر ہو گیا کش بیبلون اور یہ آگے نیمرود اور یہ نینوے کلیر ہے اب اس کے پاس ہم تھوڑا سا ایک اور لے لیں گے بغداد جو ہے اراک کی راجدھانی حالانکہ لینی کی جواب شکتہ نہیں ہے لیکن آپ کو یہ جرور معلوم ہونا چاہیے تو یہاں پر ہی یہ جو بغداد ہی ہے دونوں تٹھ کے اوپر جب پوروی حصے کے اوپر اور اس ندی کے دجلہ ندی کے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائیڈ ہی بسا ہوا تو آپ نے جو ہے وہ بیچ میں جو ہے نشان لینا ہے تو یہ بن گیا آپ کا بغداد کلیر ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس اور بھی رہ جاتے ہیں ایک رہ گیا کیا ماری یس ماری جو ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر جو ماری لیں گے لیکن یہ پوروی کی طرف نہیں لینا ہے آپ نے یہ لینا ہے پشم کی طرف جو ہے وہ پڑتا ہے یہ پڑ گیا ماری آپ کا کلیر ہے تو یہ سارے سہر آپ کو بتانا پڑیں گے اس طرح سے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے ایزی ہے بار بار پیچھے کریے اور پھر سے آپ اپنا جو خود کا مانچتر لیجئے اس کے اوپر بار بار پریکٹس کیجئے جیسے میں نے بولا ہے ایزی لی آپ کو سمجھ آ جائے گی اب نام ان کے لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے نینوے ٹھیک ہے ساوش نام ہوتے رہیے سازتہ تاکہ آپ کو یاد ہو گیا اس کا نام ہے نمرود نمرود کے بعد جو ہے ہم نے کیا تھا یہاں پر اس کا نام تھا بیبیلون جس کے رازہانی کا نام تھا بیبیلون یہاں کلیر اس کے بعد کیا تھا ہم نے کش ٹھیک ہے کش کے بعد ہم آ گئے تھے میں نے یہاں دو جو کروایا تھے آپ کو پہلے اس کا لے لیتے ہیں اس کا نام تھا یس ارنگر اور یہ تھا ارک ٹھیک ہے جی یہ ارنگر اور یہ ارک نگر فرات نادی کے تٹ کے اوپر آتا ہے ارک نادی اور یہ پھروک کی طرف اور یہ نیچے دکشن کے طرف آتا ہے ار اس کے دکشن ہی سے کلیر ہو گیا اور یہاں پر ہمارے پاس پر رہ گیا بغداد اور بغداد کے بعد یہاں پر کیا ہے ماری نگر کلیر ہو گیا یہ ماری نگر آ گیا تو یہ سارے کے سارے نگر اس طرح سے آپ نے بتانے ہیں اب اگلا کام کیا ہے کہ جو ندیاں ہیں ان کے نام بھی آپ کو لکھنا پڑیں گے تو اس ندی کا نام تھا دزلہ ندی تو آپ لکھیں گے اس کے اوپر دزلہ ندی ٹگریز سے اس کو کہا جاتا تھا اور یہاں پر فرات ندی جو ہے آپ بتائیں گے اسی طرح سے ندی کے ساتھ آپ کو نام لکھنا پڑے گا تیڑے ہو کر کلیر ہے دزلہ ندی اور فرات ندی ٹھیک ہے جی یہ دو ندیوں کے بعد اب ہم بات کریں گے کہ کم سے کم کیونکہ اگر پولٹیکل ہی یہ میں نے لگایا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آس پاس کے جو دیش ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے پتا ہونا چاہیے کچھ ایک دیشوں کا نام جیسے کہ یہاں پر کیا ہے آپ کا سیریا ہے سوری یہ ایک چھوٹ گیا تھا اس سائیڈ کو کیونکہ یہ ندی جا کر جہاں گرتی ہیں عرب ساغر میں جا کے گرتی ہیں یاد رکھنا عرب ساغر میں جو بھارت کے پشم کا طرف جو ساغر ہے وہ عرب ساغر ہے تو اسی عرب ساغر کی سیما جو ہے یہاں پڑتی ہے کس کے ساتھ یہاں ایراک کے ساتھ اور کوویٹ کوویٹ پڑا اس کے ساتھ تو یہ ندی یہاں پر جا کے گرتی ہے لیر ہو گیا تو عرب ساغر آپ لکھنا نہ بھولے اس کے بعد کریں گے ہم یہ دیشوں کے نام یہ ہے شیریہ شیریہ کے بعد ہم کریں گے جارڈن اس کا نام ہے جارڈن کے نیچے جو ہے دوسری کنٹری آتی ہے اس کا نام کیا ہے سعودی عربیہ جو سب سے بڑی کنٹری جو ہے وہ پشمی ایشیا کی ہے پھر ہم بات کریں گے یہاں پر ایران ہے ایراک کا پروشی دیش ایران ہے اور یہاں پر میں نے بتایا تھا آپ کو کیا ہے کوویت ہے کلیئر ہو گیا تو یہ سارے کا سارا کام آپ کو کرنا ہوگا اس طرح سے اب یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ نہیں آئیں گے سیما ہے تو آپ کو یہ لکھنے کی آپ شکتہ تب بھی رہے گیا بتانا پڑے گا اور یہاں پر آپ کو لکھنا پڑے گا ایراک جو میں نے نہیں لکھا آپ نے دیکھیں گے ایراک ایران اس طرح پتا ہے کہ کس ڈائریکشن کو جو ہے سیریا ہے جارڈن ہے سعودی ایرابیا ہے کوویت یہاں پر یہ چھوٹا سا ہے کوویت یہاں سے آگے سمدر ہے اور یہ عرب ساغر ہے اور یہ چھوٹا سا پڑتا ہے تو یہ کوویت ہے تو یہ ایران ہے اب جو ہے بات کر لیتے ہیں کہ اس کے لعبہ بھی کچھ کام بچ گیا وہ ہے کہ اس طرح کے باکس بنے ہوتے ہیں پہلے باکس میں آپ نے کہا لگانے یہ گول والا انشان لگایا تو آپ نے کیا بتایا یہاں پر بھی پرسید نگر اس گولے کے دورہ ہم نے کیا بتایا جو پرسید نگر تھے کس کے میسو پٹا میاں کے تو پرسید نگر ہو گیا پھر ایک اور ہم نے بتایا سٹار کے جری اور سٹار کے جری کیا بتایا ہم نے ایراک کی رازدھانی کا نام بغداد تو یہ رازدھانی کا نام تھا بغداد کلیر ہو گیا تو اس طرح سے آپ کا یہ جو مہنچتر کا کارہ یہیں پورا ہوتا ہے آشا کرتا ہوں آپ اچھے سے سمجھے ہوں گے بار بار کریں گے جتنی پریکٹس کریں گے اتنا آسان ہوگا کوئی بھی کارہ جو ہے آسان نہیں ہوتا اس کو بار بار کرنے سے ہی ابھیاز کرنے پر ہی وہ آسان بن جاتا ہے تو آپ کا بہت بہت دھنیواد جو مجھے آپ نے اتھیان سے سنا تینکیو